اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم محمد عربی کے غلام ہیں یا نہیں ہیں کیا ہم حضور کی امت سے ہیں یا نہیں ہیں زبان سے کلمہ پڑھ دینا یقیناً یہ اسلام کی نشانی ہے کسی کا اخلاص اس کا سینہ چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا جو میرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے میرے لیے وہ مسلمان ہے اور اسلام میں داخل ہے میرے پاس اختیار نہیں کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا لیکن میں اتنی گزارش صرف کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں فقط آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا رہے اس کی تشبیح کرتا رہے ساری زندگی لیکن ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا اور اس نے عملی طور پر کتاب و سنت کو تھام نہیں لیا کتاب و سنت کی محافظت کے لیے کھڑا نہیں ہو گیا ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا اسلام فقط باتوں کا نام نہیں ہے اسلام عمل کا نام ہے دین کسے کہانیاں سننے کسے کہانیاں بیان کرنے اور کسے کہانیوں پر چلتے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین ایک عمل کا نام ہے ایک تحرک کا نام ہے ایک ذابطہ حیات کا نام ہے جو اس ذابطہ حیات کو چھوڑ دیتا ہے وہ نبی سے دور ہو جاتا ہے جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے اوپر یہ باتیں لازم ہیں ہمارے اوپر یہ باتیں یہ تمام باتیں ہی ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہو اور آج ہمارے سامنے ایک واضح نسب و لین ہونا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پر کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَنْ اَحَبُّكُمْ اِلَيَّا وَأَقْرُبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقَا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے پیارا کون ہوگا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا سب سے زیادہ میرے نزدیک کون ہوگا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص احاسِنُكُمْ اَخْلَاقَا جس کے محاسن میرے اخلاق کے اوپر قائم ہوں گے کہ اِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ نَازِيم کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلقِ عظیم کے جس عظیم ترین مرتبے کے اوپر قائم ہے اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا عدل کا انصاف کا مساوات اور برابری کا جو بلند ترین رتبہ عطا کیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احاسِنُكُمْ اَخْلَاقَا جو میرے ان محاسن اخلاق کو اپنا لے گا جو میرے اس اخلاق کی پیروی کرے گا جو میرے اس اخلاق کے اوپر قائم ہو جائے گا جو میری سنت کے اوپر قائم ہو جائے گا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگا اور وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میرا ناپسندیدہ ترین کون سا شخص ہوگا ایک تو وہ ہو گیا کہ جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا اور دوسرا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سے کیسا بھی ہوگا جو مجھے قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور وہ مجھ سے دور ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرسارون والمتشدقون والمتفیحقون آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے اور سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے یا رسول اللہ کون کون آپ نے فرمایا کہ اثرسارونہ وہ لوگ جو بکواس کرے گا جو یاوہ گوئی کرے گا جو لوگوں کو گالیاں دے گا جو غلیز زبان کا استعمال کرے گا وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا مو پھٹ شخص جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا جس کی زبان کے شر سے لوگوں کی عزتوں کو گالیاں نکلیں گی لوگوں کی عبرو محفوظ نہیں ہوگی لوگوں کی بہنیں بیٹیاں مائیں محفوظ نہیں ہوں گی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور مجھ سے دور ہوگا اور یہ صرف حدیث میں ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو کتاب مقدس نازل فرمائی وہ قرآن کریم اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محفل اتنی مقدس اور اتنی محترم ہے کہ میں یہاں کھل کے مجھے اس محفل کا حیاء اور اس محفل کا عدب اجازت نہیں دیتا کہ میں کھل کر یہ ساری باتیں انہی لفظوں میں کہہ دوں جو لفظ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں لیکن آپ اپنے اردگرد میں دیکھیں ہم اپنے اردگرد میں دیکھیں کہ ہم جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اسے ماں یا بہن یا بیٹی کی گالی نکالے بغیر ہم سے مخاطب نہیں ہوا جاتا ہم سے کلام نہیں ہوا جاتا ہم سے بولا نہیں جاتا کیا ہم دین پہ قائم ہیں کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین اب ہمارے رگوں میں رچ بس گیا ہے ہم اس یاوہ گوئی کو اس لغو گوئی کو اس بری حرکت کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ رسول کے محاسن سے رسول کے محاسن اخلاق سے کہیں ہمیں ملتا ہے یہ بات ہمارے درمیان ایسی رسومات جڑ پکڑ چکی ہیں جنہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا آپ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یا خدا یا یہ کون سا دین ہے یہ کون سا مذہب ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں تیرا دین تیرا اسلام جسے تُو نے کہا کہ میں نے اس دین کو اپنے لیے میں نے اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے الہ اللہ عالمین یہ وہ دین تو نہیں ہے یہ وہ مسلمان تو نہیں ہے جن کی مسلمانی کی تُو تیری امت جسے تُو کہتا ہے کہ کن تم خیرہ امتن جن کے اوپر تُو فخر کرتا ہے جن کے اوپر تُو جناز ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے یہ بہترین امتوں میں سے ہے اس بہترین امت کو تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْلَلْقَابُ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو بِعْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی برا کام ہے کہ کسی مسلمان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاسق کہا جائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی کے ساتھ لحو کے ساتھ یاد کرے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے بِعْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانُ یہ کتنا ہی برا کام ہے یہ کتنا برا کتنا گھٹیا کتنا کبھی فعل ہے اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا جو یہ پیغام پہنچ جانے کے بعد بھی اپنے آمالِ بد سے توبہ نہیں کرتے اللہ تعالی نے فرمایا وہ ظلم کرنے والوں سے ہیں اور قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کو جہنم کے گھڑوں میں پھینکا جائے گا ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا بتایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور میں نقل فرمائی فرماتے ہیں کہ قَالَ اِنْ يُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ یا خِنزیر یا قلب و یا حِمار کہ لا تنابضو بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان القاب سے یاد نہ کرو اس سے مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے غیر اسلامی نام سے پکارے اور اس کو جانوروں کی مثل نسبت دے کر کہے اور اس میں تین جانور فرمائے کہ یا خنزیر و یا قلب و یا حِمار کہ کسی مسلمان کو گدھا کہنا کسی مسلمان کو کتہ کہنا کسی مسلمان کو خنزیر کہنا یا کسی مسلمان کے اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے یاد کرنا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو فاسق کہنا کسی مسلمان کو منافق کہنا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے اور جو شخص اس طرح کے فعل اپناتا ہے جو شخص اس طرح کے کام اپناتا ہے جو شخص اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے جو شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ کرتا ہے جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی ڈھٹائی کے اوپر فخر ہے کہ ہم اس طرح کے عامال بھی اپناتے ہیں اس طرح کی زبان بھی اپناتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے اور قرآن اور سنت کی صریح انخلاف ورزی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈھٹائی سے کھڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کتاب سے یہ سنت سے رشتہ کیا رہ گیا ہے ہمارا کتاب اور سنت سے کیا تعلق رہ گیا ہے عملی سطح پہ فقط رسمی کلامی مسلمان ہونا کتاب اور سنت کے آقامات کو بالائے تاق رکھ دینا اور فقط اس لئے مسلمان رہ جانا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو اب میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں کیا یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے کیا اس بات کے لئے ہم مسلمان رہ گئی ہیں کیا یہ تیاری کر کے ہم اپنی قبر میں جائیں گے کیا یہ تیاری کر کے ہم قرآن کو اس کا جواب دیں گے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے سے پہلے بھی اور اس کے جنازے کے فوراً بعد بھی جب صفحیں بن چکی ہوتی ہیں جس نے جنازے کی امامت کرنی ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائیو مرہوم نے اگر کسی کا قرض چکانا ہے مرہوم نے اگر کسی کا قرض دینا ہے اگر آپ معاف کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے اگر اس کی اولاد موجود ہے یہ آپ کا قرض چکا دے گی یہ اعلان کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں جنازوں میں میرے نوجوان ساتھیوں اس وقت سے ڈریں جب امام یہ اعلان کرے کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا تو وہ بتائے اس وقت سے ڈریں جب مسجد کی شلف میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پکار کے بولے گا کہ اس شخص نے میرا قرض ادا کرنا ہے اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی کتاب پکار کے کہے کہ یہ مسلمان میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے کیا قرآن کا قرض نہیں ہے ہماری جان کے اوپر کیا ہم قرآن کے مقروض نہیں ہیں جس طرح کا معاشرہ جس طرح کی سوسائٹی ہم تعمیر کر رہے ہیں کیا یہ قرآن کے مطابق ہم تعمیر کر رہے ہیں ہمارا دین ہمیں پکار کے کہے گا کہ یہ شخص میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے بیت اللہ سے آواز آئے گی گنبد خدرہ سے آواز آئے گی کہ یہ امتی حضور کا یہ حضور کا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے اس دنیوں سے قبر کی مٹی پکار کے کہے گی کہ اس نے میرا قرض چکانا ہے بھیجو اسے میری طرف ہم کیوں خدا کے خوف سے آ رہی ہو گئے ہیں ہم کیوں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں ہمارے اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں اول تو اب میں کیا کہوں ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو چھو کے دیکھیں قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب ہم دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں تو کیا صرف یہی کافی ہے یا اس کو عملی طور پر اپنے اوپر لانا اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنا یہ زیادہ اہم ہے یہ خدا خوفی یہ خدا ترسی یہ اگر ہمارے درمیان سے نکل گئی اور یہ ہمارے درمیان سے زائل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ عذاب ایسا آئے گا کہ تم ملائنسンダ کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا کوئی تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے کوئی تمہیں اس عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہوگا اگر میرے دین کو چھوڑ دوگے اگر میری کتاب کو چھوڑ دوگے اگر میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے اور مغرب کی دیکھا دیکھی بھارت کی دیکھا دیکھی اور اپنے معاشرے کے گندے آمال کے اوپر اپنے معاشرے کے نجس آمال کے اوپر اپنے معاشرے کے غلیز آمال کے اوپر اپنے معاشرے کے گھٹیاں آمال کے اوپر تم قائم رہو گے یہ گالی دینا کیا ہے یہ انہی گھٹیاں آمال میں سے ایک ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علامات منافقت سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں بخاری کتاب المظالم کی یہ حدیث مبارک ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ قَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِّنْ عَرْبَتِينَ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِّنَ النِّفَاق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص میں چار عادتیں دیکھو کسی شخص میں چار باتیں پاؤ تو سمجھ لو یا وہ منافق ہے یا جس کے اندر یہ چار عادتیں موجود ہوں اس کے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں حتی یاد آہا جب تک کہ وہ انہیں چھوڑ نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چار علامات ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَدَّسَ اَقَذَبَا کہ جب وہ بولے گا جب وہ کلام کرے گا تو جھوٹ بولے گا یعنی جھوٹ کو حضور نے علامات منافقت سے کہا علامات نفاق سے کہا اور دوسری بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَا اَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے وہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے جس شخص کو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے اندر منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں تیسری بات کیا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَاہَدَ غَدَرَا جب وہ کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس معاہدے سے مکر جائے اس شخص کے اندر بھی منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں اور چوتھی بات یہ ہے وَإِذَا خَاسَ مَفَجَرَا جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو گالیاں بکتا ہے جھگڑے کے دوران کسی کی ماں بہن کو اچھالنے والا کسی کی عزت کو اچھالنے والا کسی کی عزت میں کسی کی عبرو میں اپنی گندی زبان استعمال کرنے والا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے پاؤ حضور نے فرمایا کہ اربعن من کن فیہ کانا منافقہ سمجھ لو کہ اس کے اندر منافقت کی علامات پائی جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے ابن ماجہ کتاب الزہد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ کہ حیاء ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت میں داخل ہوگا والبزاء من الجفاء والجفاء فی النار اور گالی دینا یعنی بے حیائی کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جفا سے تعلق رکھتی ہے اور جفا جہنم میں جائے گی کسی کو گالی بکنا کسی کی عزت اچھالنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں مسلم شریف کتاب والیمان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے آپ گالی بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنی عام ہے اور اگر قتل و غارت کی بات کریں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ویرانوں سے لاشیں ملتی ہیں بوریوں میں بند لاشیں ملتی ہیں پنکھوں سے لٹکی لاشیں ملتی ہیں نہروں میں بہتی ہوئی لاشیں ملتی ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قاتل کون ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ مقتول کون ہے اور قاتل کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے کیوں قتل کیا مقتول کو نہیں معلوم کہ میں کیوں قتل کیا گیا یہ ظلم یہ ستم یہ قتل و غارت یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں اور حضور نے فرمایا کہ وَقِتَالُهُ قُفْرٌ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی دشمنیاں پال رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی عداوتیں پال رکھی ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری انسانیت کو قتل کرتے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہماری مسلمانی کا ثبوت کیا ہے آج خدا کا قرآن بول کے پکار کے ہمیں کہہ دے کہ اپنی مسلمانی کا ثبوت پیش کرو کہ تم مسلمان ہو شہادت لاؤ کیا ہمارے عامال ہمارے اسلام کی شہادت دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ یہ معاشرہ بے عمل بھی نہیں ہوا اس کے اندر اللہ کے بڑے نیک بڑے پرکزیدہ اور بڑے پاکباز لوگ آج بھی موجود ہیں ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں لیکن ہم جو آہندہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کی یہ کن بنیادوں کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں گالی سے حضور نے منع کیا اللہ کی کتاب نے منع کیا اس کو ہم نے اپنی ایک رسم بنا رکھا ہے اور دوست یار آپس میں گالی لیے بغیر بات نہیں کرتے اور قتل حضور نے کہا کہ وقت تعلو ہم کفرن لیکن اسے ہم نے اپنے درمیان اپنی دشمن و اپنی اداوتوں کی بنیاد پر خائم کرنے رکھا ہے اسی طرح یہ ایک پہنگ ہے موسیقی موسیقی